میں خالی سڑک کے کنارے بھاگتی چلی جا رہی تھی ایک پل کے لیے بھی رکنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ کبھی بھی میرا پیچھا کر سکتے تھے مجھے پکڑ سکتے تھے میں اپنے شریر کی ساری طاقت کو جمع کر کے بھاگ رہی تھی لیکن اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ میں اب اور زیادہ بھاگ سکوں اب میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اس لیے سڑک کے کنارے ہی بیٹھ گئی اتنا زیادہ بھاگنے سے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی میرے شریر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے چل سکوں کیونکہ میں نے ابھی تین گھنٹے پہلے ہی ایک ننی سی جان کو جنم دیا تھا کمجوری کے کارل مجھے چکر آنے لگے تھے لیکن مجھے اپنی ننی سی جان کو اپنی پیاری سی بیٹی کو انہوں درندوں سے بچانا تھا اس لیے میں اسپتال سے بھاگ آئی تھی عام حالات میں تو یہ سوچنا ناممکن تھا لیکن جنہ حالاتوں سے میں گجر رہی تھی اس میں مجھے یہ سب کرنا ہی پڑا میرا نام کابیہ ہے میں ایک اناتھ لڑکی ہوں میرے چاچا اور چاچی نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا چاچا تو مجھے پیار کرتے تھے لیکن چاچی کے لیے میں صرف بوجھ تھی پورا دن کام کرواتی تھی اور پھر سب کے خانہ خانے کے بعد بچا خوچا خانہ مجھے دیتی تھی میری چچیری بہن انیتہ کے منگیتن نے جب انیتہ سے منگنی توڑ کر اور مجھے شادی کرنے کی پیشکس رکھی تو چاچی کے سر پر آسمان گر پڑا وہ گسے سے فٹ پڑی تھی میری جندگی تو بیسے ہی تخلیفوں سے بھری ہوئی تھی انیتہ کے منگیتن نے میری جندگی میں اور زیادہ کانٹے بو دیئے چاچی نے مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں بند کر دیا اور پورا دن خانے کو کچھ بھی نہیں دیا تھا چاچا مجھ سے پیار تو کرتے تھے لیکن وہ بوڑے ہو چکے تھے اور چاچی کے سامنے ان کی کچھ نہیں چلتی تھی اگلے دن چاچی نے مجھے کمرے سے باہن نکالا ایک جوڑی کپڑے میری طرف فینکے اور مجھ سے کہا اسے پہن کر تیار ہو جاؤ آج تمہاری شادی ہے میں حقہ بکہ سی چاچی کا موہ دیکھ رہی تھی دوسرے شہر میں چاچی کی ایک سہلی رہتی تھی ان کے بیٹے سے چاچی نے میری شادی کروا دی میں چاچی کے ٹکڑوں پر پلنے والی میرے اندر اتنی حمد تھی اور نہ ہی میری اتنی عوقات تھی کہ میں چاچی سے سوال کر سکوں کہ جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ کیسا ہے اس لئے چپ چاپ ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا میں چاچا کے گلے مل کر بہت روئی تھی چاچا نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ فیرا تھا اور مجھے دعا دی تھی کہ جاؤ بیٹا جہاں رہو خوش رہو میں آدیت کی دلہن بن کر آدیت کے گھر آ گئی مجھے لگا میرے پتی آدیت کے روپ میں مجھے ایک بڑا سہارہ مل گیا ہے میری جندگی میں جو میرے ماں باپ کے پیار کی کمی تھی وہ آدیت پوری کریں گے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے جلتے ہوئے انگاروں سے کم نہیں ہوگا آدیت کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے آدیتے اپنے گھر میں سب سے بڑے تھے آدیتے سے چھوٹے ان کے چھے بہن بھائی تھے تین بہنیں اور تین بھائی آدیتے سب سے بڑے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ اس گھر کی بڑی بہر بن کر آئی ہوں لیکن یہ میری غلط فہمی تھی میں تو اس گھر میں نوکرانی بنا کر لائے گئی تھی شادی کی پہلی رات آدیت نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا مجھ سے بادہ کیا تھا کہ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا تم پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا وہ پوری رات تو اپنی بے پنہا محبت مجھ پر لٹاتے رہے تھے آدیتی کی بے پنہا محبت دے کر مجھے لگا تھا کہ جیسے میرے دل کی بنجر جمین پر تھنڈی تھنڈی فوار پڑھ رہی ہو لیکن یہ خوشی بھی مجھے زیادہ دیر کے لیے نصیب نہیں ہوئی اس بار بھی میں خالی دامن ہی رہ گئی خوشیاں اس بار بھی میرے پاس آتے آتے رہ گئی تھی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری آج معاشیوں کا دور ابھی ختم نہیں ہوا مجھے میری عوقات اگلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی جب صبح صبح میری ساس نے میرے کمرے کا درباجہ جوڑ جوڑ سے کھٹ کھٹایا تھا درباجہ کھولتے ہی وہ مجھ پر برس پڑی تھی اور میں حق کا بقہ سی ان کا موہو دیکھ رہی تھی لگتار میری ساس چیخ چیخ کر بولتی چلی جا رہی تھی ان کے شبدوں کی آگ میرے پورے شریر کو جھلسا رہی تھی وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی میں تجھے یہاں عیاشی کرنے کے لیے نہیں لائی ہوں تو جنات کو کھالی ہاتھ میں اس لیے لے کر آئی ہوں تاکہ تُو میرے پورے گھر کا کام سمالے بینا جبان ہلائے میرے ہر حکم کو مانے تجھے اس گھر میں میں ایک نوکرانی کے حیثیت سے لائی ہوں بہرانی بننے کی کوشش مت کر آٹھ بجنے والے ہیں اور تُو مہرانی کی طرح پڑی ہوئی اب تک سو رہی ہے تیری چاچی نے تو یہ کہہ کر تجھے ہمارے گلے سے باندھیا کہ تُو بہت ہی مہنتی ہے سارا کام بینا کسی چوچ آئے کے کر لیتی ہے لیکن تیرے آسار دے کر تو نہیں لگتا میں آنسو پیتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی میری چاچی نے جان بھونچ کر مجھے اس دلدل میں دھکیل دیا تھا جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی میری بڑی نند کہنے لگی میرے بھائی کو اپنی اداوں کے جال میں فنسانے کی کوشش مت کرنا میرا بھائی صرف ماں کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں تم اس گھر میں نوکرانی بن کر آئی ہو تو نوکرانی بن کر ہی رہنا کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس کی وجہ سے تمہیں دھکے دے کر باہر نکالا جائے اپنی نند کی بات سن کر میرے رونگٹے خڑے ہو گئے وہ سیدھے صاف اس شبدوں میں مجھے دھمکی دے رہی تھی کی رہنا ہے تو ہماری نوکرانی بن کر رہو نہیں تو پھر اسی نرک میں چلی جاؤ جہاں سے نکل کر آئی تھی میں چپ چاپ وہاں سے کچن میں چلی آئی میری آنکھوں کے کٹورے بھیگ چکے تھے میں جلدی جلدی سب کے لیے ناستہ بنانے لگی تھوڑی دیر میں آدھتے اٹھ کر آئے انہوں نے مجھے سب کام کرتے دیکھا لیکن کچھ نہیں بولے میرا دل کٹ کر رہ گیا میں سمجھ گئی کہ میری پوری جندگی ایسے ہی تانے سن کے اور دوسروں کی گلامی میں گجر جائے گی لیکن پتہ نہیں کیوں جب سے آدھتے کو دیکھا تھا تو میں نے اپنی دل میں ایک خوش فہمی پال لی تھی کہ مجھے ایک مجبوط سہارا مل گیا ہے لیکن جب یہ امیدیں ٹوٹیں تو میں خود کو سمال نہیں پائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی میری بڑی نند نے ٹھیک کہا تھا کہ آدھتے اپنی ماں کی ہر بات پر آنخیں بند کر کے بسواز کرتا ہے آدھتے اپنی ماں کی ہر سچی جھوٹی بات پر آنخیں بند کر کے بسواز کر لیتا تھا میری سانس میری نا کی ہوئی گلتیاں بھی آدھتے کو گناتیں اور آدھتے مجھے سب کے سامنے ہی بیجت کر دیتے شروع شروع میں میں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی لیکن آدھتے کو میری بات سننا ہی نہیں تھی وہ تو بس اپنی ماں کی سنتے تھے پھر میں نے بھی چپ سادھ لی صبح سے لے کر شام تک میں پاگلوں کی طرح کام کرتی اور جب رات ہوتی تو آدھتے اپنا پیار لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے لیکن اس سمائے مجھے آدھتے کا پیار ایک دم ارث ہی لگتا تھا میرا تھنڈا رویہ دیکھ کر آدھتے بھی کربٹ لے کر سو جاتے تھے جندگی نے مجھے بہت بڑی مات دی تھی دھیرے دھیرے دنیوں ہی گجر رہے تھے کہ تب ہی میری جندگی میں ایک تھنڈی ہوا کا جھوکا آیا جو مجھے اندر تک سکون دے گیا کافی دنوں سے میری طبیعت تو خراب تھی لیکن میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہی تھی اور جب ایک دن گھر کے کام کرتے کرتے اچانک بری طرح چکرا کر گر گئی تو مجبوری میں میری ساس کو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہی پڑا ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور بتایا کہ میں امید سے ہوں اس خبر نے میرے اندر ایک نئی جان فونگ دی میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ خوش خبری عادت کو سناؤں گی تو وہ کتنا خوش ہوں گے لیکن میری خوشی مٹی میں مل گئی جب میری ساس نے کہا کہ انہیں بیٹا چاہیے اگر بیٹی ہوئی تو آگے جو خوش بھی ہوگا اس کی جمع دار میں خود ہوں گی اپنی ساس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا لڑکا یا لڑکی دینا تو بھگوان کی مرجی ہے اس میں میں بیچاری کیا کر سکتی تھی لیکن میں اتنا جرور جانتی تھی کہ میری ساس کو لڑکا چاہیے تو اگر میری لڑکی ہوئی تو میری ساس اسے نقصان جرور پہنچائیں گی میری ساس نے میری جندگی کی سب سے بڑی خوشی کو دکھ میں بدل دیا میں دن رات اسی چنتہ میں گھلتی رہتی کہ اگر لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا میں نے کئی بار عادت سے اس بارے میں بات کرنا چاہی تو عادت نے مجھے ٹال دیا کہنے لگے جو ہوگا دیکھا جائے گا تم ابھی سے اس فکر میں کیوں گھولی جا رہی ہو تم بھگوان سے دعا کرو کہ وہ تمہیں بیٹا ہی دے دے کبھی کبھی عادت پر مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی صحیح اور غلط میں فرق کیوں نہیں کر پاتے ہیں عادت کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس گھر میں میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے میرے اوپر کیا کیا جلم ڈھائی جاتے ہیں اور ان کی ماں کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے لیکن انہوں نے میری طرف سے ایک بھی شبد اپنی ماں کو نہیں بولا تھا بکتو دھیرے دھیرے گجرتا جا رہا تھا ایسے ہی چھے مہینے میں نے رو رو کر کاٹے تھے میں رو رو کر اپنے بھگوان سے دعائیں مانگتی کہ ہے بھگوان جب میری بیٹی ہوگی تو یہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے کیونکہ میرا دل گبا ہی دیتا تھا کہ مجھے بیٹی ہی ہوگی لیکن میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بھگوان نے مجھے بیٹی بھی دی تو میں اسے لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی مجھے عادت سے تو کوئی امید تھی ہی نہیں کیونکہ عادت تو اپنی ماں کی ہر بات پر سر جھکا دیتے تھے اور ان کی ماں کو تو بیٹا چاہیے تھا جب عادت نے میرے لیے ہی اپنی ماں کے خلاف ایک شبد نہیں بولا تو پھر وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا کرتے میرے نو مہینے پورے ہونے والے تھے لیکن میں ابھی برابر پورے گھر کا کام کرتی تھی سبح سے لے کر رات تک پورے گھر کا کام کرتی اور تھک کر چوڑ ہو جاتی تھی خانے پینے کا بھی کوئی خاص انتجام نہیں تھا جو کچھ مل گیا بہی خالیا کبھی کھانے کا من نہیں کیا تو ایسے ہی سو گئی کوئی منوہار کرنے والا بھی نہیں تھا کہ اٹھو کھانا کھالو آدیت کو کبھی کبھی اپنی نوکری کے کام سے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا اور انہیں وہاں کئی کئی دن لگ جاتے تھے ایسے ہی آدیت اپنے کام سے باہر گئے ہوئے تھے کہ تب ہی مجھے لیور پین شروع ہو گیا میں نے اپنی ساس کو بتایا تو کہنے لگیں پہلے جو میلے کپڑے پڑے ہیں انہیں دھولے پھر بعد میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی کہ کوئی اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے میں نے جیسے تیسے کر کے کپڑے دھوئے پھر جا کر میری ساس مجھے ہسپٹر لے کر گئی جہاں کچھ ہی دیر میں میں نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا جب نرس نے مجھے بتایا کہ تم نے ایک بچی کو جنم دیا ہے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی میں اسے نرس کے ہاتھ جوڑنے لگی کہ پلیج میرے گھر والوں کو ابھی کچھ مت بتانا نرس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی ایسا کیوں میں نے اسے ساری باتیں بتا دیں میں نے اسے کہا کہ مجھے یہاں سے بھگا دو نہیں تو وہ لوگ میری بچی کو مار دیں گے وہ نرس رحم دل تھی اس نے مجھے ایک چادر دی اور میری بچی کو کمبل میں لپیٹ کر میری گود میں دے کر کہا تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ تمہارے پاس آدھا گھنٹا ہے میں ان لوگوں کو سمحل لوں گی میں نے اسے نرس کا شکریہ آدھا کیا اور لیور رون کے پچھلے دروازے سے بھاگ گئی بھاگتے بھاگتے میں سڑک پر آگئی تھی بھاگتے بھاگتے میں تنا زیادہ تھک چکی تھی کہ سڑک کے کنارے ہی بیٹھ گئی کہ تب ہی ایک گاڑی آ کر بہاں رکی اس میں سے ایک بڑھا آدمی اور ایک بڑھ ہی عورت نکلے وہ میرے پاس آئے کہنے لگے بیٹی تم یہاں ایسے کیوں بیٹی ہو تمہیں کچھ چاہیے کیا میں نے ان سے کہا ہاں مجھے ایک چھت چاہیے جہاں میں اجت سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکوں میں اپنی ناجکسی کلی کو سینے سے لگائے رو رہی تھی اور ان لوگوں کو میرے اوپر ترس آ گیا میری حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھ سے اور زیادہ سوال جباب کرتے مجھ سے کہنے لگے بیٹی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو ہم اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں ہم تمہیں اور تمہاری بچی کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہیں جہاں تم اجت سے اپنی جندگی جی سکتی ہو میرے لیے وہ لوگ بلکل انجان تھے لیکن میں سڑک پر یوں ہی کب تک بیٹھی رہتی سو چپ چاپ بینا کچھ سوچے بیچارے گاڑے میں آخر بیٹھ گئی وہ لوگ مجھے اپنے گھر لے گئے گھر کیا تھا ایک آلی شان کوٹھی تھی دونوں لوگ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے نوکروں کی کمی نہیں تھی انہوں نے مجھے اور میری بیٹی کو ایک الگ سے کمرہ رہنے کے لیے دے دیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تم ہمیں ماں اور باؤ جی کہہ سکتی ہو کیونکہ ہم اولاد کو ترستے رہتے ہیں ہمارا ایک ہی بیٹا ہے جو بیدیش میں رہتا ہے اور کبھی کبھی ہی ہم سے ملنے آتا ہے ماں باؤ جی نے ہی میری بیٹی کا نام سونی رکھا تھا میری بیٹی بہت ہی سندر تھی ایک دم گول مٹول سی گوری چٹی میں بہت ہی سکون سے ماں باؤ جی کے ساتھ رہ رہی تھی وہ لوگ میری بیٹی کا بہت ہی دھیا رکھتے اسے بہت ہی پیار کرتے پورا پورا دن اپنی گودھ میں خلاتے میں نے انہوں نے بتا رکھا تھا کہ میرے پتی کی موت ہو چکی ہے اور میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں ہیں انہیں بیٹا چاہیے تھا اس لئے وہ میری بیٹی کو نقصان پہنچا سکتے تھے اور اس لئے میں اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ آئی ماں باؤ جی نے کہا تھا کہ تم آرام سے یہاں رہو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا میں حیران ہوتی تھی کہ میں کتنی بدنصیب تھی کہ مجھے سچی محبت کہیں بھی نصیب نہیں ہوئی اور میری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے جسے گیروں سے سچی محبت ملی تھی میں بھی ماں باؤ جی کی ایک بیٹی بن کر خیار رکھتی تھی ان کی ہر چھوٹی چھوٹی جرورتوں کا خیار رکھتی ان کی سیبہ کر کے مجھے خوشی ملتی تھی اور وہ مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکتے کہتے تھے کہ جرور پچھلے جنب میں کوئی اچھے کام کی ہوں گے جو تم ہمیں ملیں سمائے پر لگا کر اڑ رہا تھا اب میری بیٹی ایک سال کی ہونے والی تھی کہ تب ہی ماں باؤ جی بیمار پڑ گئے اور بستر سے لگ گئے میں دن رات ان کی سیبہ میں لگی رہتی تھی ایک بار باؤ جی میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے بیٹا کابیا میں نے تمہیں اپنی سگی بیٹی کی طرح رکھا ہے میں نے تم سے سگی بیٹی سے بھی زیادہ محبت کی ہے اور سونی کو تو اس کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے مننے کے بعد تم بے آسرا ہو جاؤ ہماری بیماری کا سن کر ہمارا بیٹا بدیس سے آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کرا دوں پھر تم اور سونی ہمیشہ اس گھر میں رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی باؤ جی کے موں سے یہ بات سن کر میں حق کا بکہ رہ گئی میں تو شادی شدہ تھی میں بھلا ان کے بیٹے سے شادی کیسے کر سکتی تھی میں اب بھی عادت کی پتنی تھی میں نے منہ کرنے کے رادے سے باؤ جی کی طرف دیکھا لیکن ان کی امید بھری نجریں مجھ پٹکی ہوئی تھی میں منہ کرتے کرتے رہ گئی میں ایک بیمار انسان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی میں نے سوچا جب ان کا بیٹا آ جائے گا تو اس سے بات کروں گی کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا پتی جندہ ہے اور مجھے یقین ہے وہ میری بات کو جرور سمجھے گا اور اپنے ماں واپ کو بھی سمجھا لے گا میری ہانے جیسے ان کے اندر ایک نئی جان فون دی تھی وہ لوگ کتنی خوشی سے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ میں حیران تھی میرا ایک ایک دن بہت ہی مشکل سے کٹ رہا تھا دو دن بعد ان کا بیٹا آنے والا تھا آج گھر میں بہت چہل پہل تھی بہت ہی رونک تھی ماں باؤ جی نے پورے گھر کو چمکا رکھا تھا کیونکہ آج ہی ان کا بیٹا آنے والا تھا میں ماں باؤ جی کے ساتھ بیٹھی تھی سونی ہمارے بیچ ہی خیر رہی تھی کہ تب ہی باہر گاڑی کا ہون بجا ماں جی بولی لو میرا بیٹا آ گیا لیکن آدیتی ان کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر اچانک میں بجلی کی تیجی سے سونی کی طرف بڑی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی اگر میری بیٹی کو نقصان پہنچایا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی آدیتی میری طرف تیجی سے بڑے تھے اور کہنے لگے کابیا تم کہاں چلی گئی تھی میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملی آدیتی جتنا میرے پاس آ رہے تھے میں اتنا ہی ان سے دور جا رہی تھی آدیتی کے انداز میں بیچینی تھی بیتا بھی تھی اپنی بیٹی سے ملنے کی تڑپ تھی لیکن مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں تو ڈر کے مارے تھر تھر کام پ رہی تھی میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیں گے آدیتی مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کابیا تم کہاں چلی گئی تھی پلیج ڈروں مت میں تمہیں اور ہماری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا ہم دونوں ہی اس وقت تو بھول گئے تھے کہ ہمارے علاوہ کامرے میں ماں باؤ جی بھی ہیں ماں باؤ جی حیرت سے کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی آدیتی کو ان کی تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آدیتی بولے کی خبر سن کر میں بہت خوش ہوا تھا لیکن اگلی خبر نے میرے سر پر آسمان گرا دیا کہ تم ہماری بیٹی کو لے کر فرار ہو گئی ہو ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تم اپنے کسی پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو لیکن میرا دل کہتا تھا کہ تم کسی کے ساتھ نہیں بھاگیں بلکہ میرے ماں سے پریشان ہو کر اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ گئی ہو آدیتی سونی کو گود میں لینے کے لیے مچل رہے تھے لیکن میں اب بھی ڈر رہی تھی اور سونی کو سینے سے چپکائے کھڑی تھی میں آدیت پر کیسے بھروسہ کر لیتی جنہوں نے ایک سال تک میرے حق کے لیے کوئی بھی آباد نہیں اٹھائی تھی پھر کیسے بھروسہ کر لیتی کہ آج ان کی محبت اپنی بیٹی کے لیے جاگ چکی ہے بہت اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے والے بیٹے تھے اور ان کی ماں کو تو بیٹا چاہیے تھا نا باؤ جی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور ہم سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ بیٹا یہ سب کیا ہے کیونکہ ان کی نظر میں تو میں بیدھواتی اور میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ آدیت ان کے بیٹے کیسے ہو گئے اب باؤ جی نے سونی کو میری گود سے لے لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تھا پھر دھیرے دھیرے ساری گانٹیں کھلتی چلی گئی آدیت تھی ماں باؤ جی کے ہی بیٹے تھے بچپن میں ہی ان کے چاچا نے انہیں گود لے لیا تھا کیونکہ ان کے چاچا کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن بھاکبان کی مردی آدیت تھی کو گود لیتے ہی ان کے گھر بچوں کی لائن لگ گئی ان کے گھر چھے بچوں نے جنم لیا تین لڑکے اور تین لڑکیاں آدیت تھی کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام پرساد تھا وہ ماں باؤ جی کے ساتھ رہتا تھا لیکن ایک روڑ ایکسیڈنٹ میں پرساد کی موت ہو گئی ماں باؤ جی اب بلکل اکیلے ہو گئے تھے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب آدیت کو مجھے دے دو تمہارے گھر تو بھگوان کی کرپا سے چھے چھے بچے ہیں لیکن آدیت کی چاچی کے کلالچی عورت تھی ان کی نظر باؤ جی کے پیسوں پر تھی وہ آدیت کے جریعے باؤ جی کے پیسے اٹھتی رہتی تھی اس لئے انہوں نے آدیت کو کبھی بھی ماں باؤ جی کے پاس نہیں آنے دیا اور اسے اپنے کابو میں کر کے رکھا چاچی اسے ہمیشہ ایموشنلی بلکمل کرتی تھی اور وہ ماں باؤ جی کے پاس آتا اور خوب سارے پیسے لے کر جاتا تھا آدیت کی چاچی سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ اس نے بچپن سے ہی چاچی کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا اس لئے ان کی ساری باتیں خوشی خوشی مال لیتا تھا ایک بار چاچی باؤ جی کے پاس آئیں اور کہنے لگیں آدیت کی پڑھائی کے لیے ایک موٹی رقم کی ضرورت ہے بیٹے کی پڑھائی کا سن کر باؤ جی نے بھی ایک موٹی رقم چاچی کو دے دی تھی لیکن چاچی نے اس رقم کو اپنے خرچے میں لے لیا اور آدیت کو بیسے ہی چھوٹے موٹے سکول میں پڑھائی کراتی رہی ماں باؤ جی یہی سمتے تھے کہ ان کا بیٹا بیدیش میں سیٹل ہے بہی پڑھائی کی ہے بہی نوکری کرتا ہے لیکن ان کا بیٹا تو یہیں کوئی چھوٹی موٹی سی نوکری کرتا تھا آدیت نے بھی اپنے ماں باپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ انہیں دکھ ہوگا وہ کبھی کبھی سال دو سال میں اپنے ماں باپ سے ملنے آتا تھا اور یہی دکھاوا کرتا کہ وہ بیدیش سے آیا ہے اس وقت بھی آدیت چاچی کے گھر سے ہی اپنے ماں باپ سے ملنے آیا تھا لیکن مجھے اور اپنی بچی کو دے کر اپنے ججبات پر وہ کابو نہیں کر پایا اور اس لیے سارا بھید کھل گیا آدیت نے بتایا کہ جب تم بچی کو لے کر ہسپیٹر سے بھاگ گئی تھی تو اس دن رات کو میں بہت رویا تھا میں تو اپنی بچی کی شکل بھی نہیں دیکھ پایا تھا بعد میں مجھے احساس ہوا کہ تمہارے ساتھ کتنا جلم ہوا ہے اور میں کتنا گلت تھا کہ تمہارا پکش بھی نہیں لے پایا میں تمہارے ساتھ ایک سال رہا اور اسے ایک سال میں مجھے تم سے شاید محبت ہو گئی تھی جو مجھے بعد میں جا کر پتا چلی کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا میں تمہارے اور اپنی بچی کے لیے بہت ترپا ہوں کہ کاش کہیں سے تم دونوں مل جاؤ تو تم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں ماں باؤ جی نے مجھے سینے سے لگا لیا کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے تھے لیکن تم تو پہلے سے ہی ہماری بہو تھی انہوں نے سونی کو بھی خوب پیار گیا سونی کے لیے ان کے پیار میں پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی لیکن اب تو سونی ان کی پوتی تھی انہوں نے عادت سے کہا کہ تم چاہو تو اپنی چاچی کے ساتھ رہ سکتے ہو لیکن کابیہ اور سونی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہم لوگ ان دونوں کے بنا نہیں رہ سکتے عادت بولے نہیں باؤ جی میں اپنی بچی کے لیے اور اپنی پتنی کے لیے بہت ترپا ہوں اور مجھے تم دونوں کی تکلیف کا بھی احساس ہے کہ بڑے بھائی کی موت کے بعد آپ دونوں کتنے اکیلے رہ گئے ہیں چاچ اور چاچی کو بھگوان نے بہت سی اولادیں دی ہیں لیکن آپ تو بالکل اکیلے ہیں چاچ اور چاچی اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہ لیں گے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور اپنی بی بی بچوں کے ساتھ رہوں گا عادت نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے بھی عادت کو معاف کر دیا کیونکہ عادت کی بجے سے ہی مجھے اتنے پیار کرنے والے ساتھ سسر کے روپ میں ماباب ملے تھے اب میری فیملی پوری ہو چکی تھی پیار کرنے والے ساتھ سسر جان چڑکنے والا پتی اور ایک پیاری سی بیٹی اور اب مجھے جندگی میں کچھ نہیں چاہیے سچ کہتے ہیں بھگوان ہمارا کبھی بھی برا نہیں چاہتے وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی سوچتے ہیں بس کبھی کبھی ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ مصیبتیں پڑھنے پر اپنے بھگوان سے ناراج ہو جاتے ہیں لیکن حمد سے کام لینے والوں پر اور ہر حال میں خوش رہنے پر بھگوان بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں اس کا بدلہ وہ ہمیں جرور دیتے ہیں اور مجھے بھی میرے بھگوان نے میری آج معاشوں کا بدلہ دیا تھا اور مجھے اتنے پیارے رسطے دیئے تھے تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا ایسی اور کہانیوں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو آنطے تک سننے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیباد